اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرثلین وعلى اہربیتہ الاتیبین الاتحرین اما بعد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ ظہور میڈیا چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج ایک اہم موضوع پر ہم کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں انسان جس طریقے سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے اور پروردگار عالم کے لیے انسان ہر کام انجام دیتا ہے یہاں انسان کو ایک بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس انسان کے اندر وہ انسان کے جو خدا کو مانتا ہے وہ انسان کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس انسان کے اندر اخلاق اسلامی موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ عزیزان محترم اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر اخلاق اسلامی بھی ہونا چاہیے اسلام درست دیتا ہے اخلاق کا کہ انسان اپنے اخلاق کو ایسا بنائے کہ انسان جب دوسرے انسان اس مومن کو دیکھے اس مسلمان کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر پہچان لے کے ہاں اس کا اخلاق گواہی دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ رسول کو ماننے والا ہے انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کے دل جیت سکتا ہے اپنی اچھی عادتوں کے ذریعے سے اور اخلاق بہتر اخلاق وہی ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے جو قرآن سکھاتا ہے جو آئیمہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور اسی کو اخلاق اسلامی کہا جاتا ہے پہلی قسم اخلاق فردی ہے اور دوسری قسم اخلاق اجتماعی یعنی پہلا وہ اخلاق جو خود میرے لیے ضروری ہے اور دوسرا وہ اخلاق جو اجتماع کے لیے ضروری ہے یعنی اس اخلاق کا اثر میرے ساتھ ساتھ اجتماع کے اور سوسائٹی کے دوسری لوگوں پر بھی پڑے گا جیسے سلے رحم جیسے قطع رحم اگر انسان سلے رحم انجام دیتا ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ اس کا اثر سوسائٹی کے دوسرے لوگوں پر بھی پڑے گا اور دوسری طرف اخلاق فردی ہے جس کا اثر انسان کی ذات کے اوپر پڑتا ہے جیسے توقل بڑھ خدا کہ انسان اگر پروردگار عالم پر توقل کرتا ہے خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خود انسان اس کے فائدوں کو دیکھتا ہے اس کے دنیاوی فائدے اس کے اخراوی فائدے اور بے شمار اس کے فائدے انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اور اسی اخلاق فردی کی پہلی قسم ہے ایمان یعنی اگر کہا جائے کہ اخلاق فردی میں سب سے پہلے انسان کو کس چیز کے بارے میں غور کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے یعنی اخلاق فردی کی سب سے پہلی چیز ایمان کامل ہے اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایمان کی تعریف بیان کر دوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان سننے میں بڑا سادہ لفظ لگتا ہے لیکن کسی کے بعد یہ ایمان کی دولت نہیں پائی جاتی ایک تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں کہ اعتقاد وہ اعتقاد کہ جس کا دل کے ذریعے سے جس کی تصدیق ہو اور اعتمینان حاصل ہو جائے وہ عقیدہ کے دل کے ذریعے سے جس کی تصدیق بھی انسان کرے اور اس کے اوپر اعتمینان بھی حاصل کر لے اس عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے یہ ہے ایمان کی مختصر سے ڈیفینیشن یعنی میں خدا کو مانتا ہوں دل نے اس بات کا اقرار کر لیا اور مطمئن بھی ہو گیا دل یعنی میرا دل مطمئن ہے کہ میں پروردگار عالم کی وحدہ لا شریف کی عبادت کرتا ہوں میرے دل کو اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے یعنی میرا خدا کے اوپر ایمان ہے تصدیق کامل انسان کی اعتمینان کے ساتھ میں ایمان کہلاتی ہے لیکن ایمان کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں کچھ حصے ہوتے ہیں کہ ان حصوں کے بینہ ایمان کامل نہیں ہوتا عزیزانی کے رحمے انسان کی یہ ذات انسان کا یہ جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان مومن ہے یا یہ مومن نہیں ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بھی ایک ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ال ایمان معارفت بالقلب ایمان یعنی دل کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنا دل کے ذریعے سے معرفت پروردگار حاصل کرنا یہ ایمان ہے پہلا جوز ہے ایمان کام یعنی دل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنا دوسرا جوز اقرار و بلیسان زبان کے ذریعے سے اقرار بھی کرنا یعنی میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہے میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ آخری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ مولا کائنات اور باقی آئمہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے امام ہیں لہذا اب اس کے ساتھ اقرار کرنا بھی ضروری ہے لہذا ہم جب تسلیم دل سے کرتے ہیں تو اقرار بھی کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اسی چیز کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار عالم کا ولی اللہ کے ولی کون ہے علی ہیں یعنی ہم نے زبان سے بھی اقرار کر لیا اور تیسرا اہم جز کیا ہے وَأَمَلٌ بِأَرْكَان یعنی اب انسان کا اسلام کے اور ایمان کے ارکان پر عمل کرنا اپنے آزا کے ذریعے سے عمل کرنا یعنی تیسرا جز کیا ہے اپنے آزا و جوارے کے ذریعے سے انسان کا میدان عمل میں آ جانا جس کے اوپر ایمان ہے اب اس کی باتوں پر عمل بھی پایا جاتا ہے میرا خدا کے اوپر ایمان ہے اور میرا عمل بھی وہی ہے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے اور یہ عمل پروردگار عالم کے لیے نہیں ہے یہ عمل میرا میری ذات کے فائدے کے لیے ہے نہ اس عمل سے پروردگار عالم کی خدای میں اضافہ ہوگا اور نہ میرے عمل نہ کرنے سے اس کی خدای میں کوئی کمی آئے گی وہ خدا خدا رہے گا لیکن یہ عمل میری ذات کے لیے فائدہ مند ہے میری ذات کو اس عمل سے فائدہ پہنچتا ہے کیا ایمان کا فائدہ ہے ایمان کے فائدے پانچ ایمان کے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر ایمان کامل اور پختہ ایمان رکھے تو یہ پانچ فائدے حاصل کرے گا کون کون سے فائدے سب سے پہلا انسان کے دل کو آرام بخشتا ہے فقط اور فقط ایمان یعنی اگر ایمان کی دولت موجود ہے تو انسان کے دل کے پاس اتمینان اور سکون موجود ہے یعنی اتمینان اور سکون دنیا کی دولت میں نہیں ملتا مگر اتمینان اور سکون ایمان کی دولت میں ملتا ہے یہ اتمینان انسان دنیا میں تلاش نہ کرے یہ اتمینان انسان کو ایمان میں ملتا ہے وہ خدا ہے کہ جس نے سکون کو جس نے آرام کو نازل کیا مومنین کے دلوں پر ایمان والوں کے دلوں پر یہ آرام کس کو محصر ہوتا ہے ایمان والوں کو محصر ہوتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے ایمان کا کہ انسان کے دل کو آرام ملتا ہے اس دنیا میں بہت بے قراری ہے اس دنیا میں بہت بے سکونی ہے بہت پریشانیاں ہیں آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے بس پہلا فائدہ بیان کر کے انشاءاللہ اگلے فائدے جو ایمان کے ہیں وہ اگلے درست میں بیان کریں گے اس دنیا میں بہت مشکلات ہیں بہت پریشانیاں ہیں لیکن انسان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کہاں جاتا ہے انسان کبھی سوچتا ہے میری پریشانی مال سے دور ہو جائے گی لیکن اگر انسان کو ان تمام پریشانیوں کا حل چاہیے عزیزان محترم اس کا حل فقط ایمان میں ہے یہ ایمان ہے کہ جو ان تمام پریشانیوں کے باوجود اس کے دل کو سکون عطا کرے گا اس کے دل کو تھنڈک دے گا اسی لیے پروردگار علم قرآن مجید میں کہتا ہے وہ اس دولت آرامش کو نازل کرتا ہے وہ اس اتمینان کی دولت کو نازل کرتا ہے ایمان والوں کی دلوں پر یہ ایمان انسان کے اخلاق کے لیے بہت ضروری چیز ہے انشاءاللہ اگلے درست میں ایمان کے اوپر کچھ اور باتیں آپ کی ختمت میں عرض کی جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ